گھروں کے اندر سے تربیت بلکل ختم ہو گئی ہے ہم نے سارا کام سکول کو آؤٹسورس کر دیا میرے بہن بھائی ہیں میرے والدین ہیں وہ سب امریکہ میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویف بیساہم علی دادا پاورڈ بائی سوشیان اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بزنس انٹرپرنیورز سوپر سولز اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف پیپل جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی گیلیکسی بناتے ہیں کہ ہر واک آف لائف سے لوگ جو ہیں وہ اسکول دستے میں شریک ہوں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ایک ایڈوکیشنسٹ بھی ہے آئیٹی سیکٹر پہ بھی ان کی کمانڈ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور تمام واقعات کو وہ اپنے حساب سے دیکھتی ہیں اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہیں مجھے ان کی شخصیت کا ایک اور نیا پہلو جو نمائی ہوتا ہے میں چاہوں گے کہ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات انہی سے لیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سباہت رفیک صاحبہ اسلام علیکم مرکل السلام کیسی ہیں آپ بہت اچھی الحمدللہ as usual آپ you're looking gorgeous in this color اور آپ بہتکل میچ ہوگی ہیں ہمارے سیٹ کے ساتھ اس کو آپ کا حسنے نظر کہا جا سکتے اور کچھ نہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ہر لینگویج پر اتنی کمانڈ کیسے اردو آپ اتنی اچھی بولتی ہیں انگلیش آپ اتنی اچھی بولتی ہیں even پنجابی آپ اتنی روانی کے ساتھ بولتی ہیں how do you manage that tell me about your childhood and everything سب سے ایک چیز کا جس کا شاید ہمارے بڑوں نے بہت کہا کہ خیال رکھے کہ جب آپ ایک زبان میں گفتگو کریں تو دوسری پیار اس میں امتیزاج نہیں کریں تو جب انگریزی میں گفتگو کریں تو انگریزی میں اردو میں کریں تو اردو زبان میں اور جو پنجابی چھکا ہے تو پنجابی چھکا ہے کیونکہ ویسے بھی پنجابی زبان کا تو ایک خاصہ ہے کہ آپ جب پنجابی بولتے ہیں آپ دنیا کی ہر زبان پنجابی میں ہی بولتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا گہرا ایکسنٹ ہے تو ایک زبان کو دوسرے زبان کے ایکسنٹ سے اگر آپ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں ملاوٹ نہیں کریں تو شاید اس لیے کیونکہ جب آپ اس کو آپس میں میکس کرتے ہیں یا وہ ملاوٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایکسنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اردو کے اندر انگلیش کٹا چانے لگ جاتا ہے اور انگلیش کے اردو تلافظ کے علاوہ جو آپ کے گرامر کے قائدے ہیں وہ بھی سب الٹے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ اردو زبان میں جو وہ ورب کی پلیسمنٹ ہے وہ انگریزی سے کتن مختلف ہے ایکسر مختلف ہے مجھے سی بتائیے سباہت آپ کی سکولنگ اور آپ میں جو ہے آپ کی ایڈوکیشن وہ پاکستان میں بھی آپ رہیں اور بہت رسال پاکستان سے باہر بھی رہیں تو اس میں آپ نے ازادہ سکولنگ یا آپ کا جو بیگرانڈ ہے وہ کس طرح سے آئی تو میری یہاں دہور میں کوننٹ سے کوننٹ اف جیسیزم میری اور میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر شخصیت پر چھاپ ہے تو شاید سب سے زیادہ اس سکول کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب خود بھی تعلیم سے واپستہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تعلیم آپ کو اس زمانے میں میسر تھی وہ اب شاید میسر نہیں ہے نہ سوائی ان چند گنتی کے چند جو ہے نا اداروں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اب بہت زیادہ کمیرشل ہو گئی ہے یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے لیکن جب آپ کے جو طلباء ہیں وہ آپ کے کسٹمرز ہو جاتے ہیں تو کسٹمرز کا خوش رکھا جاتے ہیں تدریسی ادارے جو ہیں وہ تعلیم بھی دیتے ہیں تربیت بھی دیتے ہیں اور اس کا حدف جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تو شاید اب جو کم اس کے میں محسوس کرتی ہوں تعلیم کے اندر ایک جو عرفان کے سفر کا رکھ جانا ہے اس کی وجہ ان اداروں کا بہت زیادہ کمیرشلائز ہو جانا ہے اور ان میں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اب اساتذہ میں یا ان اداروں کے چلانے والوں میں بھی اس طرح سے اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے تعلیم کا جو حسول ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا اس کی ترسیل اتنی مشکل ہو گئے کہ یہ دارے بھی بچارے کیا کریں یہ بھی کہا جاتا ہے ان کو بھی تو کیٹر کرنا ہے نا ایک 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 سرٹن پاپولیشن کے حساب سے وہ بنے ہیں اور اس کے ساتھ میں بھی تیزیں دیفرنٹ ہوتی گئیں اور اس طرح سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پھر حدف یا جو تارگٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ نے پھر اس کو آپ پھر ایک وانٹیٹی کے اوپر زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں اس کم پیر دو کالٹی وہ بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اندر سے تربیت بلکل ختم ہو گئی ہے ہم نے سارا کام سکول کو آؤٹسورس کر دیا ایک ایک ایجتماعی طور پر پورا ماشرہ شاید تربیت کے عمل کا حصہ بناتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو آپ کی سبلنگ یا آپ کی جو فیملی بلاہور بیسٹی ہے یا آپ موگتے ہیں میری ایکچری جس کو آپ کہیں کہ نیوکلیر فیملی جو میرے بہن بھائی ہیں میرے والدین ہیں وہ سب امریکہ میں ہیں اچھا 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 مجھے یہ بتائیں اس بات کے آپ سوشل ورک کے اندر بھی کافی ملتیین بھی لچسپی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے آپ کو پچھلے سال جوے ومن انٹریپنور کا عورڈ بھی اس پیلا بھی اچھا 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 ساتھ میں بھی ملتیین بھی آپ کی نومنیشن جو تھی ہوا بری سراغ تھی جیسے اچھا اچھا بھی بھی تمامتی ہیں پچھلے سال آپ کی عیدیگا کیا تھا جس نے آپ کو اتنا بھی ہوا چیمک کیا کہ آپ ایسا اینترپنیور بھی یہ آئیں اور ایسا جو آپ فلاہی کاموں میں بھی ایتنا زیادہ حصہ لیتی اور بڑے اس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ آئی وودھ لائک تو سوال کسید کہ یہ نہیں جسی طور پر چیاریٹی چیاریٹی آپ جانتے ہیں کہ آپ چیزیت کردے ہیں کہ لوگ خود سے کام کے اندر یا سکیل یا وکیشنل سیکٹر کے اندر دو مختلف سوال ہیں جہاں تک تو بزنس کا تعلق ہے میں کشش کرتی ہوں کہ مجھے تو وومن آنٹرپنیور کی بجائے بس آنٹرپنیور سمجھا جائے ہم لوگوں کو یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہاں پر کوئی خواتین کو مسائل نہیں ہے لیکن بحیثیت عورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم بگ بوئیز کی ٹیبل پر ایکل فوٹنگ پر نہیں بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو وومن آنٹرپنیور کی طور پر ڈسٹنگوش کریں گے وہ شاید وہ بات نہیں بنے گی تو اگر آپ ٹرولی ایکوالٹی یا ایکوٹی کو سیکھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اترہ ہی کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا اور اس ہی طرح چلانا پڑے گا اس بات کی تفریق کیے بغیر کہ یہ عورت ہے اور یہ مرت ہے لیکن انٹرپنیور تو انٹرپنیور ہوتا ہے اس میں کوئی جنڈر کا کوئی ہونا نہیں چاہیے ہم وہی پر بہر لوس کر جاتے ہیں جب ہم فیمنیسم کو جنڈر بایس بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گے کہ what are your views about عورت مارچ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ is it playing some positive role اور is it damaging the actual cause اور is it agenda oriented جو خواتین کے مسائل ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں ان کی نفی تو نہیں کی جا سکتی مگر اس کا حل تلاش کرنے کا شاید طریقہ مختلف ہونا چاہیے فیمنیسم جو ہے وہ بعض اوقات ایک خاص ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے میرے لئے فیمنیسم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں I don't want to start aping a man to get equality مجھے اپنی نسوانیت سے محبت ہے اور میں سمجھتی اسی کے اندر اتنی strength ہے کہ میں کہیں پر بھی compete کر سکتی ہوں تو فیمنیسم کو بعض اوقات جو ہے ایک اس کے خاص حد وہاں تک چلی جاتی ہے کہ جہاں مرد نمہ عورت بن جاتی ہے تکلید بھی تکلید کرنا یا کسی کو منکی کرنا جائے وہ بھی اس کی ایک اپریسیشن ہے یا یہ معن لینا ہے کہ وہ شاید مجھ سے بہتر ہے hence I have to be like him تو لہٰذا جب میں فیمنیسم کی بات جب بھی کروں گی تو for me let that be very clear کہ فیمنیسم to me means celebrating my womanhood and looking for equal opportunity and bridging the opportunity and privilege gap without without annihilating my identity as a woman یہ میری لی بہت ضروری ہے اور بہایسیت خواتین میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر خود بڑا فرم سٹین لینا چاہئے میں اب کوئی اگزامپل دیتی ہوں اور آپ دیکھئے کہ ایون ان امریکا اور یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں مسائل اور دنیا بھر میں نہیں ہے امریکا میں کچھ خواتین جو ہیں وہ ویمن پولٹکس کرتی ہیں کامیاب وہ ہے جو کہ اس اور وہ ویمن ریلیٹیڈ ڈیشو سے بات کریں گی کے نام سے جواب کی اوپرینیشن ہے اس کے اندر آپ کس طرح کے کام جو ہیں اور کس طرح کی چیز اور ایشوز کو آپ دسکر کریں گے یونائٹیڈ وی ریچ جو ہے وہ سکائی ریچ کے نام سے اپریٹ کرتا ہے اور میں اب اس کو نہیں جلا رہی ہے لیکن میں اس سے ظاہر منسلے کو ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کی سارا اس کا کام کیا یونائٹیڈ وی ریچ ایک بہت خوبصورت چاریٹی تھی اور انڈر سکائی ریچ ایک بہت خوبصورت چاریٹی ہے اور اس کو ایک حد تک لے جا کے پھر ہم نے اس کی جو ماس ٹیپلومنٹ ہے اس کے لیے ایک بڑے ہی قابل ہمارے دوست ہیں اشاریزی صاحب اور جنرل اسخر صاحب تو پھر وہ اس کو آگے دیکھ رہے ہیں تو یونائٹیڈ وی ریچ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تعلیم کے اندر انیقوالٹی کو ختم کرنا تھا تو اگر آپ دنیا بھر میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے جو کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہافز اور ہاف نورٹس کے اندر ایڈوکیشنل آؤٹکمز کے ڈیلٹا کو کم کیا جائے تو تو گیوی ایک سپیسیفک ایکزامپل کہ ایون کنٹری لیکھ امریکہ جو بیٹر ایکنومک نیبرھوٹس ہوتے ہیں ان کی ایڈوکیشنل آؤٹکمز جنرلی بیٹر ہوتی ہیں نوٹ بیکاوز کہ وہ بچے لائک ہیں سمپلی بیکاوز اس میں ڈیفرنٹ چیزوں میں اوپر نیچ ہو جاتے ہیں تقریباً 83 ریزنز بتائے جاتے ہیں سانٹیفکلی جو کہ اس چیز کے لئے ہیں آؤٹ اف توس 15 are considered actionable تو ان میں بنیادی جو ہے وہ یہ ہے بنیادی بہت سے اور ریزنز ہیں مگر بنیادی جو ہے وہ ٹیچر انیقوالیٹی ہے اچھے سات ازہ بائی ڈیفنیشن اچھے سکول ڈسٹرکس میں جا کے پڑھائیں گے اگر فرض کریں کہ آپ نے اچھے سن میں پڑھانا ہے آپ کو بیس ٹیچر مل جائیں گے جو وہاں کام کرنے کو راضی ہے اگر آپ کو کسی چھوٹے سے گاؤں میں پڑھانا ہے تو اسات ازہ نہیں ملیں گے تو جو بنیادی ریزن ایڈوکیشن آؤٹکمز میں ڈیلٹا کا ہے وہ ہاں امریکہ ہو ہاں پاکستان وہ اسات ازہ کا نہ ہونا ہے تو ٹیٹا کیا کہ تک такой اس لائید وہ littرین ہیں جو کیا اس لائے ٹیٹا کیا ڈیلٹا کیا گئے ٹیٹا کیی تو دیفنیٹلی آپ ان ایکوالیٹی کو ان سرٹن ایسپیکٹ کم کر سکتے ہیں میرے خیال میں اور اس میں دوسری چیز ہے کہ آپ تکنالوجی کے ذریعے مانیٹر کر سکتے کہ کوئی کیا پڑھا رہا ہے تو یو ڈونٹ نیڈ کے بچہ جو میٹرک کے اگزام میں جائے یا میڈل کے اگزام میں جائے تو پتہ چلے کے پیچھے رہ گیا تو وہ ہمارے دروپ آؤٹس جنرلی ففت گریڈ پہ ہوتے ہیں ایٹھ میں، ٹینھ میں، پھر ٹوارفت میں تو اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ میجر کرتے جائیں اور انٹیوین کرتے جائیں اگر آپ اچھے دیکھیں نا امیر علاقوں میں بچہ اگر دوسری جماعت میں سٹرگل کرے گا تو والدین اس کو اسی دن ٹیوشن رکھ دیں گے کیونکہ ان کے لئے بچے کا سکول میں رہنا اور لوجیکل کسی ڈگری تک پہنچنا ضروری ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ٹیکنالوجی کے سری یہی منٹرنگ پروائیڈ کریں اور ان ایکوالٹیز کو ختم کریں تو بسیقی ہم یہ کام کر رہے تھے اور ابھی بھی آپ کی ریچ جو ہے اسی طرح سے کہ تمام ڈسٹرکٹ کے اندر آپ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہو ٹیچرز کی طرح ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے دنیا کے جو جن کو ہم سمجھتے تھے کہ سرٹیفائیڈ ماسٹر ٹیچرز ہیں ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو سکرپٹ کر کے ٹیبلٹس میں ڈال دیا تھا اور وہ ٹیبلٹس کو ہم مانیٹر کرتے تھے تو ٹیچر اگر بیسک اس کی ہم جو ٹریننگ کرتے تھے وہ ان کی انگریزی کے پڑھنے کی سپیڈ کے اوپر تھا کیونکہ ہمارا انگریزی میں پڑھانے کا نظام تھا تو ہم ان کی انگریزی کے ٹریننگ کرتے تھے ریڈنگ سپیڈ بیسک کامپریہنشن کے اوپر تو ٹیچر بیشک شیخوکرہ میں کھڑی ہو بیشک کہیں کھڑی ہو وہ ویسے ہی پڑھا رہی ہوتی تھی جیسے کالیفورنیا کی ٹیچر کیونکہ وہ سکرپٹ ہماری اس طرح سے بنائی گئی تو اس میں شاید نہ ڈیپلائی ہونے کی ایک وجہ بھی ہے مجھے نہیں پتا کیوں اندر ریکیڈ کیانا چاہیے یا نہیں وہ یہ تھا کہ حکومت نے اس کو ہم سرکاری سکولوں کو دے سکے تو انہوں نے ایک لاسٹ منٹ چینج یہ کر دی اور ہمارا ان سے امو یو پی ہو گیا اس پر ڈپلائی بھی کرنا شروع کر دیا لیکن انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اس کو اہدو میڈیم آف انسٹرکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرے وسائل میں میرے لئے اس کو اس وقت چینج کرنا اتنا ممکن نہیں تھا اور میں اس چیز میں سچ باتیں یقین بھی نہیں رکھتی تھی میرا خیال تھا کہ اگر آپ پھر بھی وہی دورہ تعلیمی نظام امیر اور غریب کے بیچ میں لے آئیں گے اور زبان کا وہ ختم نہیں کریں گے تو پھر وہ انہیں کوالیٹی تو وہیں کی بہی رہے گی تو ایک نظریاتی اختلاف آپ کیسا اور کیونکہ جو آپ کا بیسک کواس تھا وہ تو پھر اس طریقے سے نہیں ٹارگٹ ٹو اچیو نہیں ہو رہا تھا اگر آپ گورنمنٹ کی جو ایڈوکیشن پولیسی ہے اس کے ساتھ چلتے میرا خیال ہے ہاں ایتی تب وہ دوبارہ فیصلہ چینج ہو گیا لیکن وہ ہمارے فیصلے آتے جاتے رہے ہیں آتے جاتے رہے ہیں سمہت آپ نے ایتی سیکٹر میں بہت کام کیا اور آپ کو اس کے اوپر بہت کام کیا آپ کیا لگتا ہے کہ سیلکون ویلی ٹائم کا ایک سٹرکچر پاکستان میں بھی ہونا چاہیے یا آپ اس کو آج کل بچے 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 بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سنس یو آر این دس فیلد بلس آپ جو آپ ایتی اجڈا شکوٹا ہے آپ اس ڈکیشنیسٹ کا مطاق ہے کہ ہم اس وقت میں کام کر رہے ہیں وہ اس کے اپ در آج کا تقعہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ ایک طرح سے تالیم اور پھر اس کی ڈپلائمنٹ کے اندر ہی تالیم کا ایک کامپننٹ اس میں ضرور ہے اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہی کریں کہ پوری دنیا میں اس کو عام فہم الفاظ میں کہنے کی کوشش کرو تو دنیا کی ہر چیز میں ایک چھوٹا سا سلیکن کا کمپننٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک کمپیوٹر چپ ہوتا ہے کمپیوٹر کہنا تو خر غلط بات ہے ایک چپ ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کے اندر ہے وہ خواب کے کیمرہ میں ہے میرے سیل فون میں ہے ٹی وی کے ریموٹ میں ہے ایف سکسٹین میں ہے ساتلائٹ میں ہے مگر سلیکن جو ہے وہ اس دنیا کی اساس ہے اس وقت اور گلوبلی ایسا فائیوہنڈڈ بلین ڈالر انڈسٹری اور پاکستان میں اس میں کام نہیں ہو رہا تھا اور اس کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری ہیومن ریسورس بھی اس میں نہیں تھی اور دوسری وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسپینسف کام ہے اور تو اس کا جو آکیٹیکچر ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے یہ جو بھی چیز ہے نا ان میں اگر آپ لٹریلی سوچیں تو جو سلیکن کا جو کمپننٹ ہے نا شاید وہ میرے ناخن کے برابر ہو لیکن اس ناخن کے برابر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو نینو ویژن کے اندر اس کے اندر ایک پوری امارت ہوتی ہے اس کا پورا آکیٹیکچر لکھا جاتا ہے تو ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں ہم الیکٹریپل انجینئرز کو لے کر تو ان کو ٹرین کرتے ہیں وہ آکیٹیکچر کو لکھنے کا اور انیشیلی ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم جو بیفور دو پروگرام میں اور آپ پر ایک بات کر رہے تھے کہ چین اور امریکہ کی ایک اقتصادی جنگ جاری ہے تو اس کا بھی جو قلیدی جز ہے اُلڑائی کا وہ سلیکن ہی ہے جب تک چینی فوٹبال ٹی شرٹس یہ بنا رہے تھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں کہ کھلونے بنا رہے تھے کنزیومر گوڈز بنا رہے تھے ان میں ان کو پرابلم نہیں تھی پرابلم ان کو تب آئی جب واوے ایک چیز بن گیا تو ان کی جو جنگ ہے وہ سلیکن کے اندر چائنا کا آنا اور اس میں کامیاب رہنا تھا اس کے اوپر وہ شروع ہی تھی اور اسی لئے واوے کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ پائنٹ سو بلین میں سے تقریباً سو بلین جو ہے وہ چین کے اندر کام کیا جاتا ہے تو جب یہ جنگ پہلے سرد تھی تھوڑی گرم بھی ہو گئی لیکن وہ جب سرد جنگ چل رہی تھی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو اور چین نے ایک پولیسی کا اعلان کیا کہ دوہزار پین تیس تک ہم اپنے سو بلین کا سلیکن اپنے ملک میں بنائیں گے تو جس کی وجہ سے چین میں ایک ہیوش ڈیمانٹ پیدا ہو گئی انجینئرز کی جو یہ کام کر سکیں تو ہم ان انجینئرز کو یہاں سے ٹرین کر کے اپنی ہی کمپنی میں چینہ میں پریس کرنا چاہ رہے تھے آفٹر پینجیمک ظاہر ہے کہ بچوں کو باہر بھیجنا جو ہے نہ تو ممکن نہیں تھا تو اب کام ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو ٹرین ہم نے کیا وہ یہی بیٹھ کر اسی کام کریں انہیں کسٹمرز لگے تو اس وقت بھی ہم کسٹمرز لینکوریہ ہم جانا پیدا کریں ہم جانا پیدا کریں تو ہم جانا پیدا کریں تو ہم جانا پیدا کریں یہ جانا پیدا کریں مجھے بتائیں کہ اب جانا پیدا کریں چینہ اور یو ایس آپ ان کو ایک دوسرے کے اگنسٹ بھی ایک نامک وار کی ساتھ ساپسے میں بات کریں اس میں آپ ان کو کیسے ایک دوسری کے ارائیولز کے طور پر بھی آتے ہوں گے دیکھیں یہ میری ذاتی رائے ہے ہاں میں اس کے اوپر اپنی ذاتی رائے دے سکتی ہوں یہ کسی کا ویو ہو یا نہ ہو تو اردوسر ہے کہ میرا کہنا حرفی آخر بھی قطن نہیں ہے پاکستان ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں ہمیں ایک طرح سے میوٹرل رہنا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے لئے چین اور ویسٹن ورلڈ دونوں اہم ہیں چین کے ساتھ ہماری اقتصادیات جڑی ہے اور سی پیک کے بعد شاید ہمارے لئے اس میں سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے اور سودھ بند بھی نہیں ہے لیکن that being said ہم باقی دنیا سے کٹ نہیں سکتے کیونکہ تحقیق اور جس کو ہم انفرمیشن کوریڈور کہہ رہے ہیں وہ باہر کیف ان ویسٹن ممالک کے اندر موجود ہے ہم آج یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس لئے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس trained manpower available ہے لوگ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں لیکن جو ہمارے کام سے منسلک ہیں اور کاموں سے منسلک ہیں ان کا ریسرچ کوریڈور سے یا انفرمیشن کوریڈور سے کٹ جانا سودھ مند نہیں ہے انویشن اور انویشن آج بھی امریکہ میں اور یورپ میں ہوتی ہے اور اس ریسرچ کا اور ٹکنالوجی کا پاکستان میں ٹرانسفر ہونا ہمارے نیکس ٹپ کے لئے ضروری ہے اگر چین بھی ہم سے کام کرتا ہے تو اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم وہ ٹکنالوجی اپنے پاس لاکر وہ کام کر سکتے ہیں اگر ہمارے بچے امریکہ جا کے پڑھتے ہیں یورپ جا کے پڑھتے ہیں جو وہ واپس آتے ہیں تو ہم کام دنیا کے ساتھ اٹ پار کر سکتے ہیں تو ہم کٹ اووے فرم دن نولیج اکانومی آف تر ورلڈ سیکنڈلی ہم ایک میڈیم سائز بلکہ سمال کنٹری ہے ہماری انڈسٹری کبھی میڈیم سائز سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم ایکسپورٹ نہ کریں ورنہ ہم ہمیشہ ایک رٹ میں رہیں گے ہماری بہت سی انڈسٹری لائچ سائز میں نہیں گئی کیونکہ ہماری ظاہر ہے ایک لوکل پوپلیشن کی نیڈ ایک خاص حد سے اوپر نہیں ہے تو انٹل اور انلیس ہم کنیکٹڈ بھی گلوبل اکانومی ہم کنیڈیم سائز اکانومی اور میڈ سائز انڈسٹری تو لائچ سکر انڈسٹری تو ہمارے لیے دونوں کو چلانا جو ہے ضروری ہے ہم زندگی بلک ان وائٹ کے شیڈز میں نہیں ہے گرے شیڈ ہمیں ایک طرح سے اس جنگ میں دیکھیں ہم تو پانچ سواروں میں نہیں ہیں ہمیں اپنے بحیثیت قوم ہمیں اپنی سوفرینیٹی کو کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے کسی ایک کے اوپر پورا منحصر ہونا یا کسی ایک کے اوپر پورا انحصار کرنا ہمارے لیے سودومن میں نہیں ہے اور ہم نے دونوں ہی کے ساتھ کام کرنا ہے اور دونوں سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں دیکھیں پاکستان بھی فور تلونگس ٹائم امریکہ بھی موسٹ آلائیڈ آلائیڈ کہلائے جاتا تھا اور چین بھی ہمارا شروع سے امجی سے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا آئیرن برادر ہے آپ کی بات درست ہے کہ یہ بار اسی ایکنومک جب بار سٹارٹ ہوئی ہے چائنا اور یو ایس کی وہ اسی ٹیکنولوجی کے بات سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے انہیں کوئی اشیو نہیں تھا خیر اس کے اندر بھی ایک ایڈیولوجیکل دیفرنس تو تھا اور لیٹس نوٹ فگیٹ کہ یہ جو ڈیٹونٹ ہوا تھا یہ ڈیٹونٹ پاکستان کی شٹل ڈیپلومسی کے تحت ہوا تھا کہ سنجر کے زمانے میں چین اور امریکہ اور اس کو بروکر پاکستان نے کیا تھا تو ہم ایک اچھا مصبت کردار پلے کر سکتے ہیں کے بجائے اس کے کہ ایک ہی کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ آلائن ہو جائے آپ کو لگتا ہے نہ صرف انٹرنیشنل ڈیپلومسی بلکہ اکنومک ڈیپلومسی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ایک میرے یگن میں نے اپنے کہا کہ یہ میرا ذاتی راہ ہے ہمیں دونوں ہی کے ساتھ کام کرنا ہے the war is too big for us نہ تین میں نہ تیرہ میں ہم اپنا ایک مصبت کردار پلے کر کے سب ہی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے we cannot be a country that can be isolated اور categorized کہ یہ ہے یا یہ ہے ہم سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آج کی جو جنگیں وہ زیادہ اقتصادی معاملات کے اوپر یا معیشت سے ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر ہوتی ہیں تو وہاں بہم ویسے بھی کسی سے کٹ آف کر کے زیادہ عرصت تک نہیں سسٹینبل یہ پروجیکٹ نہیں رہے گا جنگیں امیشہ ہی سے اقتصادیات اور مال غنیمت پہ ہوتی ہیں یہ تو ہے آپ کی بات سے آپ دنیا کی تاریخ کی کچھ بھی جنگ پکڑ لیجے انسان کا انسان کو یہ انسان کا انسان کو مارنا جانبر کی طرح شاید ہمارے لیے خود کے لیے بھی پالٹیبل نہیں ہے تو ہم ترہ ترہ کی چیزیں اس کے لیے توجیحات پیدا کرتے ہیں مگر سچ بات یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ اقتصادیات ہی کی ہوتی ہے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں